اسلام علیکم بہن اور بھائیو آئیے پہلے ہم اس ہفتے دس دن کے اندر ہونے والے واقعات پر ایک روشنی ڈالتے ہیں ٹرین کے اندر ایک شخص جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اس نے چار لوگوں کو وہیں گولی سے اڑا دیا جس میں اتفاق سے تین مسلمان تھے ایک ہیدر آباد کے صاحب تھے ایک غیر مسلم بھی تھے بیچارے وہ بھی اس نفرت کی آگ میں جل گئے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک اسکول ٹیچر جو بچوں کے ذہنوں کے اندر زہر بھر رہی تھی کہ مسلمان بچے کو تھپڑ مارو وہ آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد اگلے دن ہی سری نگر یا کشمیر میں کہیں ایک واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان ٹیچر کو بہانہ بنا کے اسی واقعہ کا بدلہ لینے کے لیے ایک ہنگامہ کیا گیا سارے لوگ جمع ہو گئے ٹیچر اور پرنسپل کو امیڈیٹلی محتل کر دیا گیا پھر اس کے بعد آج کی خبر سیاست کے اندر ہیڈنگ ہے کہ دہلی میں چندرائین کو بہانہ بنا کر ایک اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ یہ مسلمان جانور کاٹتے ہیں یہ غلط مذہب ہے اس نے قرآن اور مکہ موظمہ کی توہین کی یہ واقعہ آپ مستقل ایسی واقعہ مستقل ہوتے چلے جا رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً آپ کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن کوفت ہو رہی ہے آپ کی لیکن میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو خدارہ ہندو مسلم کا مسئلہ مت بنایے کیونکہ ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے یہ یہ مسئلہ پاور اینڈ پاورلیس کا ہے اور پاور حاصل کرنے کے لیے جو بھی ڈامیننٹ فورس ہوتا ہے چاہے وہ میجوریٹی میں ہو چاہے میناوریٹی میں ہو کوئی بھی ہو لیکن اگر وہ ڈامیننٹ ہے تو پھر وہ پاورلیس کو زیادہ سے زیادہ بے بس اور مجبور کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس دور کا جو سب سے بڑا پاور ہے وہ ڈیموکریٹی پاور ہے اور ڈیموکریسی میں میجوریٹی حاصل کرنے کے لیے کسی ایک کو پولورائز کر کے نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن اگر یہ ہندو مسلم ہی ہوتا مسئلہ پہلی بات تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ہندو مسلمان کا دشمن ہوتا تو ایٹی فائی پرسنٹ لوگ یہ ففٹین پرسنٹ لوگوں کو بہت پہلے ختم کر چکے ہوتے تھے اور اگر مسلمان ہندو کا دشمن ہوتا تھا تو ون تھاؤزن ایئرز کی مسلم ہیسٹری کے اندر یہ مسلمان ہندووں کو پورے ختم کر چکے تھے یہ ہندو مسلم کا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا ہمیشہ پاور اینڈ پاور لیس آپ کے پاس پاور نہیں ہیں تو آپ کو ایسے چیزوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا اور اگر یہ ہندو مسلم کا مسئلہ ہے تو پھر ہیدر آباد ہی میں پچھلے دو ہفتے کے اندر پانچ مرڈر ہوئے ہیں مرڈر ہونے والا بھی مسلمان مرڈر کرنے والے بھی مسلمان اور یہ مرڈر اتنی کسرت سے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ مرڈر اس گھر میں ہونے والی بیوہ ایک عورت جو بیوہ ہوئی ایک ماں جس نے اپنے بیٹے کو کھو دیا بہنے بھائی کو کھو دیئے بچے جو یتیم ہو گئے ان کا درد اب کہیں باقی نہیں رہا کیونکہ اتنی تیزی سے مرڈر ہوتے جا رہے ہیں کہ مرڈر کی خبر بھی بہت چھوٹی ہو گئی اب اگر یہ ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے یہ کیا یہ مسلمانوں کا اپنا مسئلہ نہیں ہے آپ کے پڑوسی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے انصاف کا ایمانداری کا دین کے تمام مسئلوں کا پورا کیا خون نہیں ہو رہا ہے وہاں پر ایک ریاست دوسری ریاست کی ایک پارٹی دوسری ریاست کی خاری خون کی پیاسی ہے وہاں پر تو کوئی انٹی مسلم علیمنٹ نہیں گیا آپ کے ایجپٹ میں کیا ہوا الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا کے خطل و غارت گری کر دی گئی پوری کی پوری تو پہلی بات تو اپنے ذہنوں سے یہ نکالی ہے کہ یہ ہندو مسلم مسئلہ ہے یہ مسئلہ آپ کی جہالت آپ کی کمزوری آپ کی پاورلیسنس کا ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے ایک سلوشن آپ کے پاس ہے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت مسلمان میجارٹی قوم کے لیے کس کام کے ہیں آپ آپ نے ان کے لیے کیا دیا ہے ان سے لیا بہت کچھ ہے آپ نے آپ نے دیا کیا ہے آپ کو آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین سسٹم دیا تھا اگر اس سسٹم کو ایک ہی سنت کو خائم کریں تو آج بھی وقت ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا بدلہ کل نہیں ہو سکتا اس پہ کام کرنے کے لیے سالہ سال چاہیے انخلابانیں کئی سال لگتے ہیں آپ لوگ یہ جو شادیوں میں لاکھوں روپے خرص کر رہے ہیں ایک ایک ڈسٹرک کے اندر پچاس پچاس لاکھ کی ایک ایک شادی ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھا ابھی تھوڑے دن پہلے بلکہ ابھی پچھلے ہفتے ہی بومبے کے کالج میں مسلمان لڑکیوں کو ہجاب کے ساتھ آنے سے روک دیا گیا وہ پاور میں ہیں ان کا کالج ہے وہ رن کر رہے ہیں ان کا بزنس ہے وہ رول نافذ کر سکتے ہیں آپ کو اگر اعتراض ہے تو اپنا کالج آ کے بنا لیجیے آپ آپ کو منہ کس نے کیا ہے ایجوکیشن سے کسی نے منہ نہیں کیا اب یہ جو بچے تھپڑ مارے گئے اور یا دہلی میں اسکول ٹیچر پوچھ رہی ہے لیکن اگر آپ کے بچوں کے آپ کے اپنے اسکول ہوں تو کون روکے گا ان کو ان کو ایسا نہیں ہو سکتا تو اب یہ جو شادیوں میں پچاس پچاس لاکھ ایک کروڑ روپیے ڈسٹرکس میں ہیدر آباد میں تو اور زیادہ ہے یہ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں اگر یہ اس کمبخت داماد کے نام پر اس بیٹی کے نام پر ہی اگر ایک کالج کھول ہیں آپ کی بچوں کے ہجاب کوئی نہیں کھیچے گا بلکہ شرم و حیاء کے پابند جو خومیں ہیں پورے اسی ہیں اسٹی ہیں ایون برہمن ہیں سکھ ہیں یہ بھی آپ کے کالج میں آئیں گی آپ دس پانچ پانچ اسلاک اگر خرچ کرتے ہیں تو بجائے وہ کھانے پر اڑانے کے حرام کاری پر اڑانے کے آپ اسکول کھل گئے آپ ایجوکیشن پر کام کیجئے اور دوستو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ خالی شادیوں میں نہیں ہیں ایک ایک مندی ہاؤز میں ایک ایک بریانی ہاؤز میں جا کے دیکھتے ہیں حیرت ہوتی ہے انبر اولہ کی شہید نے ایک بات صحیح فرمائی تھی کہ جب ضرورت سے زیادہ پیسہ مل جاتا ہے تو اس کو خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید ایسا ہے کہ اس کا خرچ کرنے کی آزمائش ہوتی ہے امتحان ہوتی ہے اس کو خرچ کرنے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں موخف ہو جاتی ہیں صلاحیتیں لوگ ہو جاتی ہیں سمجھنے نہیں آتا کہاں خرچ کروں وہ مندی ہاؤز میں جا کے دردس پندرہ پندرہ ہزار روپے کے خرچ کر رہا ہے وہ بڑھ رہے کے اوپر پندرہ پندرہ ہزار بیس ہزار روپے کے ایک ایک گفت کے اوپر ایک پارٹی کے اوپر خرچ کر رہا ہے کیونکہ اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ ضرورت سے کم پیسہ ملے بھی تو آدمی کی سمجھ اخل سب کچھ موتل ہو جاتی ہے وہ شراب پی کر چوری کر کے اوخاف کی زمینوں پر خبزہ کر کے یہ کرتا ہے تو پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے آپ اگر اس پیسے کو یوز کریں اپنے اون کالجز کھولیں گے تو تمام غیر لوگ آپ کے پاس آئیں گے پڑھنے کے لیے لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے آپ کی عیاشیاں یہ پیسوں کی فضل خرچی ہے آخری بات قرآن اسی سے بار بار آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو فضل خرچی ضرورت مت پیدا کرو یہ منگنی کی ضرورت نہیں تھی کھانوں کی ضرورت شادی کے دن کھانے کی ضرورت نہیں تھی اللہ اچھا رکھے ہمارے علماء کو سادگی سے کرنے کے لیے تو بار بار انسٹرکشن دے رہے ہیں خود بھی اہد کر رہے ہیں جلسوں میں اپنے علماء کو جمع کر کے کہ ہم سادگی اگر نہیں ہو تو شادی میں شرکت نہیں کریں گے اللہ کے بندوں پہلے سادگی کو ڈیفائن کرو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منگنی کرو سادگی سے شادی کے دن کا کھانا کھلاو سادگی سے ولی ماں میں دوہزار آدمی کو جمع کرو سادگی سے یہ جب سنت یا تو سنت یا سادگی کوئی ایک لفظ بولیے جب آپ کہتے ہیں کہ شادی کو نکاح کو سادگی سے کرو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کی سنت میں کوئی کمزوری تھی تو آپ ایک نیا ٹرم لارہے ہیں سادگی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق شادی ہے تو اٹین کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے یہ کیوں نہیں کہتے میرے دوستو جس دن آپ یہ پیسہ برباد کرنے کے بجائے کالجز کھولنا شروع کریں گے اسکولز کھولنا شروع کریں گے تعلیمی ادارے کھولنا شروع کریں گے میٹرک فیل یا ایڈوکیشن حاصل کرنے میں جو ناکام رہ گئے ان کی مدد کرنا شروع کریں گے آپ کی خوم کی ویلی ہوگی ہے آپ کے اچھے ڈاکٹر انجینئر وکیل سپریم کورٹ کے وکیل جز چیف جسٹیس ہوں گے ورنہ پوری کی پوری ٹکسی ڈرائیوروں کی خوم اور بخول کسی کے پنکچر والوں کے خوم بن کے رہے گی غور فرمائیے thank you very much